کی تھی اس میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ان دمین وائل ایک آرڈر پاس کیا ہے بارہ جولائی کو بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے ہمیں ڈیکلیئر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے سپریم کورٹ نے ہمارے ترٹی نائن کنڈیڈیٹ کے بارے میں ڈیکلیئر کیا تھا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاب کے ریٹن کنڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے خود ایک اپلیکیشن فائل کیا بی فور دے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس مانگی ہے کہ باقی کے بارے میں ارگرائیزیشنل سٹرکچر کا میٹر ہے اس میں کیا حکامات ہیں سپریم کورٹ کے آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کا سرٹی بیکٹ الیکشن کمیشن نے ایشو نہیں کیا تھا نہ سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کے انٹر پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں سب جڑس سے اس پہ ابھی ہیرنگ ہونی ہے لہٰذا ہم نے استداء کیے کہ سپریم کورٹ کا پہلے پیسل آ جائے آج الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد کیس کو ایڈجن کر لیا اٹارہ سپٹمبر تک امید انشاءاللہ تعالیٰ بائے دن سپریم کورٹ اپنا آرڈر اور واضح کر دے گی جو گائیڈنس الیکشن کمیشن نے مانگا ہے ہماری استداء یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ سیٹی بکٹ جو ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کے بارے میں ہم نے دے دیا تھا میں نے ایزا چیرمین وہ باقی کے حد تک بھی تھا لہذا ہماری استداء الیکشن کمیشن سے یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے ہو کسی پارٹی کا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ میٹر کو دیکھے لیکن اگر الیکشن ہوئے ہو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کو دیکھے یا اس کو سیٹی بکٹ ایشو کرنے سے انکار کرے ہم نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا نوٹس جو ہمیں ملائے آپ نے لیگل کوشنز ارگانائزیشنل سٹرکچر کے بارے میں ہم سے پوچھے تھے جو سپریم کورٹ نے خود انصر کیے ہیں جہاں تک ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کے ہول کرنے کا تعلق ہے تو نہیں آپ نے کوئی کوئی کوشن اٹھایا ہے نہ کسی اور نے یہ کوشن کیا ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن ہوئے نہیں ہے اس سے ریلیٹیڈ تیرہ سو سے زیادہ پیج ڈاکومنٹیشن ہم الیکشن کمیشن میں فائل کر چکے ہیں لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن سے استعداء کیے کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے لائٹ میں لہٰذا آپ اس کیس میں اپنا آرڈر سنائیں کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے اب میٹر ایڈ جن کیا ہے اٹارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی اس کو واضح کرے گی اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہمیں سرٹیمکٹ بھی ملے گا اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیڈیٹ کا انشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی ہوگا آپ کو انفارمیشن کے بارے بناوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چالی سیمنیز کی کنفرمیشن فائل کیے نشنل اسمبلی کے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ایک سو سات ایم پی اے پنجاب کی کنفرمیشن فائل کیے اسی طرح ہم نے نائنٹی ون ایم پی اے کے کے پی کے سے ان کی بھی کنفرمیشن فائل کیے اور نائن ایم پی اے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن فائل کیے ہمارے سارے ام پی ایس ہمارے سارے امنیز باوجود سخت مشکلات اور پرشر کے الحمدللہ وہ یونائٹڈ ہے وہ خان صاحب کی لیڈر میں یونائٹڈ ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان تحریکن صاحب اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی برپور حصہ لے گی نشان جو بھی ہمیں ملے گا لوگ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں خان صاحب اب کسی نشان کے محتاج نہیں ہیں انشاء اللہ تعالیٰ پاکستان تحریکن صاحب اسلام آباد کے لوکل الیکشن میں بھی سویپ کرے گی انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں پوائنٹ آپ آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ سپیکر صاحب سے یہ استعداء کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس ٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پراسس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونے چاہیے لیکن انہیوے حکومت نے کیا ہے مجھے امید انشاء اللہ تعالیٰ کے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے کوشش حکومت کر رہی ہے چونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی آہ لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے پہلے سے فارم پوٹی سیون کی ہے لیکن امید انشاء اللہ تعالیٰ کے الیکشن وقت پہ ہوں گے اس پر طبعہ انشاء اللہ فائل کی تھی اس میں سے ایک درخواست یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ان دمین وائل ایک آرڈر پاس کیا ہے بارہ جولائی کو بارہ جولائی کو سپریم کورٹ نے ہمیں ڈیکلیئر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولٹیکل پارٹی تھی اور ایک پولٹیکل پارٹی ہے سپریم کورٹ نے ہمارے ترٹی نائن کنڈیڈیٹ کے بارے میں ڈیکلیئر کیا تھا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاب کے ریٹرن کنڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے خود ایک اپلیکیشن فائل کیا بی فور دے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ سے گائیڈنس مانگی ہے کہ باقی کے بارے میں ارگرائزیشنل سٹرکچر کا میٹر ہے اس میں کیا حکامات ہے سپریم کورٹ کے آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کا سیٹیبیکٹ الیکشن کمیشن نے ایشو نہیں کیا تھا نہ سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کے انٹر پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں سب جڑے سے اس پہ ابھی ہیرنگ ہونی ہے لہٰذا ہم نے استدعہ کیے کہ سپریم کورٹ کا پہلے پیسلہ آ جائے آج الیکشن کمیشن نے سماعت کے بعد کیس کو ایڈجن کر لیا اٹارہ سپٹمبر تک امید انشاءاللہ تعالی بائے دن سپریم کورٹ اپنا آرڈر اور واضح کر دے گی جو گائیڈنس الیکشن کمیشن نے مانگا ہے ہماری استدعہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ سرٹیبیکٹ جو ترٹی نائن کینڈیڈیٹ کے بارے میں ہم نے دے دیا تھا میں نے ایزا چیرمین وہ باقی کے حد تک بھی تھا لہٰذا ہماری استدعہ الیکشن کمیشن سے یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے ہو کسی پارٹی کا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ میٹر کو دیکھے لیکن اگر الیکشن ہوئے ہو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کو دیکھے یا اس کو سرٹیبیکٹ ایشو کرنے سے انکار کرے ہم نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کا نوٹس جو ہمیں ملائے آپ نے لیگل کوششنز ارگانائزشنل سٹرکچر کے بارے میں ہم سے پوچھے تھے جو سپریم کورٹ نے خود انصر کیے ہیں جہاں تک ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن کے ہول کرنے کا تعلق ہے تو نہیں آپ نے کوئی کوششن اٹھایا ہے نہ کسی اور نے یہ کوششن کیا ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن ہوئے نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ تیرہ سو سے زیادہ پیج ڈاکومنٹیشن ہم الیکشن کمیشن میں فائل کر چکے ہیں لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن سے استعداء کیے کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے لائٹ میں لہٰذا آپ اس کیس میں اپنا آرڈر سنائیں کہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے اب میٹر ایڈجن کیا ہے اٹارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کی فردر پروسیڈنگ ہوگی ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ بھی اس کو واضح کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ہمیں سرٹیمکٹ بھی ملے گا اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ کا انشاءاللہ تعالیٰ نوٹیپیکیشن بھی ہوگا آپ کو انفارمیشن کے بارے بناوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چالی سیمنیز کی کنفرمیشن فائل کیے نیشنل اساملی کے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ایک سو سات ایم پی اے پنجاب کی کنفرمیشن فائل کیے اسی طرح ہم نے نائنٹی ون ایم پی اے کے کے پی کے سے ان کی بھی کنفرمیشن فائل کیے اور نائن ایم پی اے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن فائل کیے ہمارے سارے ایم پی اے ہمارے سارے امنیز باوجود سخت مشکلات اور پرشر کے الحمدللہ وہ یونائٹڈ ہے وہ خان صاحب کی لیڈر میں یونائٹڈ ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی برپور حصہ لے گی نشان جو بھی ہمیں ملے گا لوگ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں خان صاحب اب کسی نشان کے محتاج نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے لوکل الیکشن میں بھی سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پوائنٹ آپ آرڈر پہ میں نے اس قانون سازی پہ سپیکر صاحب سے یہ استداء کی دی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہے کہ جب ایک پراسس شروع ہو جائے تو پھر قانون سازی میں تبدیلی نہیں ہونے چاہیے لیکن انہیوے حکومت نے کیا ہے مجھے امید انشاءاللہ تعالیٰ کے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے کوشش حکومت کر رہی ہے چونکہ ان کو معلوم ہے ان کو کوئی لوگوں نے تو الیکٹ کرنا نہیں ہے پہلے سے فارم پوٹی سیون کی ہے لیکن امید انشاءاللہ تعالیٰ کے الیکشن وقت پہ ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ تینکیو جی